اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبوں میں امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک اور خیر خیریہ سے ہوں گے تو یہ دیکھیں جی یوکے کا ویدر شہدر تو ہو رہی ہے بارش بہت زیادہ تو آپ کو واز بھی آ رہی ہوگی اچھے خاصی بارش ہو رہی ہے یہاں پہ اور سا سا توب بھی نکلی بھی ہے سا سا تو رہی ہے بارش تو ہم لوگ جا رہے تھے ابھی باہر گھومنے کے لیے تو کیا گھومنے کے لیے جائیں گے در بارش ہی نہیں رکتی ہے تو خاتم نہیں ہوتی ہے بارش تو ہر ٹیم ہر ٹیم ہی بارش بارش رہتی ہے تو چلیے ابھی چلتے ہیں ہم باہر اور باہر ہم کہاں جا رہے ہیں ویسے ہی لور لور کرنے جا رہے ہیں تو چلیے ابھی ہمارے ساتھ یہ تکو جی کتنا سونا لگ رہا ہے ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو یہ کبھی کبھار یہاں سے پانی جب اوپر بھر جاتا ہے تو پھر اس طرح پانی آتا ہے تو اتنا خوبصورت لگ رہا تھا میں نے سوچا کہ اونا میں آپ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ دکھا دوں تو یہ نہ ہونا کہ میں نے سر دیکھا ہے اور آپ لوگ نہ دیکھیں تو سردی بہت زیادہ ہے مڑی آتھ بھی کام رہی ہیں تو بس میں نے سوچا آپ لوگوں کو دکھا لوں پھر آپ نراز نہ ہو جائیں کہ میں نے آپ کو نہیں دکھایا خود دیک دیکھ لیا ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھ رہا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے پانی ایسے لگ رہا ہے صرف ہے صرف صرف ہے تو انہوں نے پانی ہے یہ صرف اللہ پانی ہے اگر آپ کو چاہیے ہو تو پلیز آپ لے سکتے ہیں کپڑے شپڑے دونے کے لیے کیونکہ چٹا چٹا سا ہے تو مڑا توڑ جے گلال بھی خراب ہے تو اس کے لیے معذرت ہے تو چلیے آگے اب بھومنے کے لیے چلتے ہیں میں تٹھری گیاں تو ان بیڑیاں گڑیچ واپس یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ابھی تھوڑی صوانیوں میں نے نہیں ہوئی ہے تو سنو ہو کہ تو تھوڑی ختم ہوگی ہے لیکن پھر ہو جائے گی دوبارہ تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں راستہ دیکھیں کتنا خ отлич لگ رہا ہے لگ رہا ہے نا خوبصورت خوبصورت سے یہ چگروں کے درخت ہے پتہ نہیں چگر ہیں یا نہیں بلد درخت ہیں تو یہ راستہ چھوٹا سا ہے بلکل جیسے مری میں ہم جاتے ہیں اس طرح کا راستہ ہے تو دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو میں گھوم رہی ہوتی ہوں میں سوچتی ہوں ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی گھوماؤں چکر دلواؤں ہوں آپ کو بھی تو ہم اس طرح کی گلیوں سڑکوں سے جاتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی جو سڑکیں ہوتی ہیں وہ بڑی خوبصورت لگتی ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ابھی یہاں کہیں بھی سنو منو نہیں ہے لیکن ہو جائے گی اچانک کی ہو جاتی ہے اچانک کی ختم ہو جاتی ہے اس دفعہ ویسے اتنی سنو زیادہ پڑی بھی نہیں ہے سردی بہت زیادہ ہے لیکن سنو نہیں ہوئی یہ دیکھیں لگنا پیانا خوبصورت خوبصورت یہ جو ہے نا دیکھیں یہ پانی کٹھا ہو گیا پتہ نہیں کدھر سے پانی آ رہا ہے پاکستان کی طرح یہاں پہ بھی سڑکیں تھوڑی پہ جیتوٹی بھی ہیں تو کوئی بھی بات نہیں یہ دیکھیں جی پانی کو دیکھ رہا ہے آپ نے کٹھا پانی گزر رہا ہے یہاں پہ سلوب آ گیا سلوب یہ دیکھیں چھوٹا سا جو ہے نا بنا ہوا ہے درگ سے جو ہے نا پانی جا رہا ہے جی یہ تکیں جی ہم آ گئے ہیں کار واپس پھر ٹوڑ کے تو یہاں پہ گاڑیوں کو دیکھیں یہ جو ہے نا دیکھیں آہ اس جمع ہوئی ہے یہ سردی ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا بندہ فریز ہو جائے تو یہ تو پھر گھڑیاں ہیں تو بس ہم گھر آ گئے تھے کیونکہ میرے موبائل کی بیٹری جو انہیں بلکل ختم ہوگی تھی تو اس وجہ سے آگے ویڈیو نہیں بنا سکتے یہ پتے دیکھیں بلکل فریز کیے ہیں کوئی چیز آپ نے رکھ رہی ہو تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ خراب نہیں ہوئی تو ساں بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی یہ گھر آئی ہے اور ابھی یہ مجھے کیا دکھانا شروع ہوگی ہے تو یہ ہے جی سوجی اور جو ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں وہ ہیں اور اس کے بنانے لگی ہیں میری امی گوگیاں تو کیونکہ وہ میٹھی روٹیاں جسے کہتے ہیں گوگیاں پتہ نہیں آپ نے سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا میٹھی روٹیاں جو ہوتی ہیں یہ ہے جی گھڑ کا شیرہ اور یہاں پہ ابھی جو امی نے انڈے بھی ڈال دیئے ہیں باقی چیزیں بھی نمک شمک بھی ڈال دیئے ہیں اور ابھی اس کو جو امی نے اس شیرے میں گوند رہی ہیں یہ دیکھیں دیسونا پیانے نا زیر اگلی دیسونا ہی ہی ہو ساں کڑے انڈ نہیں ہوتی ساں اللہ راکیاں دیتی ہیں یہ ہوتی ساں کی تو بس ہمیں ابھی یہ آٹا گوند لیں تو اس کے بعد ہم بنائیں گے گوگیاں شوکیاں تو وہ بھی میں ساتھ آپ کو دیکھاؤں گی تو بس اس کو اس شیرے میں ہی جو انا وہ گوندنا ہے جو گھڑ کا بنایا ہے جو شکر کا بنایا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں کٹ شٹ کر کے نا تو اس کو فرائی کریں گے تو اس پر کر لیا ہم نے اویل شوئل گرم اور گوگیاں بھی بیل نہیں ہیں تو ابھی ہمیں اس میں کرتے ہیں فرائی اس کو اور امی کہا رہی ہیں فرائی تو یہ دیکھیں جی یہ پڑی ہوئی ہیں گوگیاں گوگیاں بھولتے ہیں میٹھی روٹیں کبھی آپ نے کھائی ہوئیں تو مٹ کو ضرور دسیئے گا کہ آپ لوگوں نے کھائی ہیں یا نہیں کھائیں تو یہ ایک امی نے ڈالی ہے چیک کرنے کے لیے کہ اس کا میٹھا شیٹا کیسا ہے کیسا نہیں ہے تو جیسا کہ ہوتا ہوتا ہے پہلے چیک کرتے ہیں دیکھنے میں تو بڑی زبردست لگ رہی ہیں جی تو ہم نے کھا کے چیک کر لی ہے بڑا اچھا ہے میٹھا شیٹا بلکل پرفیکٹ ہے اور بڑی خستہ سی بنی ہے تو بس اب ہم کر رہے ہیں باقی گوگیوں کو فرائے اور ان کو اچھے طریقے سے بنا کے تو پھر ہم رکھ لیں گے جب ہمارا دل کرے گا ہم کھا بھی لیں گے تو جب تک آپ میرے ساتھ دیکھیں فرائی کیسے کرتے ہیں آئیل لیتے ہیں اس کے اندر باس اس کو گرم کرتے ہیں چولہ لازمی جلانا ہے چولہ ضرور جلانا ہے اس کے بعد آپ اس میں فرائی کر رہے ہیں اور اگر آپ کو ریسپی چاہیے ہوئی تو پلیز مجھ کو ضرور دسئے گا کہ آپ کو ریسپی چاہیے بتانی تو میں نے ہے کوئی نہیں لیکن پھر بھی آپ پوچھ لیجئے گا خیر اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو آپ ضرور مجھ سے انجوئے نہ پوچھئے گا تو میں اپنی امی سے پوچھ کے پھر آپ کو بتاؤں گی تو یہ دیکھیں جی کوگیاں ہو گئی ہیں ہماری تیار تھوڑی جی تو ابھی ہم کھا رہے ہیں اس کو نوش فرما رہے ہیں یعنی کہ چیک کر رہے ہیں لیکن ابھی ساری نہیں بنی تھوڑی سی جو بنی ہیں اس میں سے چیک کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو پتہ جب بن رہی ہوتی ہیں پھر ساتھ ساتھ نوش فرمانا ضروری ہوتا ہے تو چلی یہ بھی ہے میں بناتی ہوں ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں لیتک کو یہ تھوڑا سا ڈیزائن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو پچھی لے کے تو آپ اس کو زور سے پریس کریں گے تو ڈیزائن بن جائے گا یہ اوپر آپ کو کالے کالے دیس رہے ہیں یہ آپ کو لگ رہی ہوں گے لال بیگ شال بیگ ہیں تو یہ لال بیگ شال بیگ نہیں ہے تو یہ جو ہے نا ہم ان کو فرائننگ کر رہے تو یہ کشمی شتی ہے نا وہ نکل کے باہر آگئی ہے ہمارے تیار ہوں گے ہمارے تیار ہونے ہیں یہ سرپ میں پانچے ہی رکھی ہیں لیکن اچھی خاصی ہیں اب ہمارے تیار ہونے ہیں ساتھ ستھ کھا رہے ہیں ساتھ ستھ پہا رہے ہیں گوگیاں ہو گئے ہیں تقریبا ہمارے تیار یہ آپ کو دیسی رہن گئے یہ ایک ترامی ہوتی ہے جس میں آٹا گونتے ہیں اس میں جو اینم اوڈال دی ہیں تو بس اب ہم اس کو کھائیں گے چاہے کے ساتھ اگر یہ آپ کو میری چول سی ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا کنجوس لوگوں میں لیتی ہوں آپ سے اجازت اپنا بہت سرا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بابا ایٹاٹا